عمروگر صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز صلیف صاحب کو وزیراعظم تو بنا دیا عزرداری صاحب نے اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایمیٹس پارٹی یہ تو سیڈی کھینچ دی ہے نیچے سے عسامہ صاحب ہوتا تو یہ ہے کہ جب پرائی منسٹر حلف لیتا ہے تو اس سے اگلے دن اس کی کیبنٹ جو ہے وہ بھی حلف لے لیتی ہے لیکن ابھی تک کیبنٹ کا کوئی منسٹر سامنے نہیں آیا کوئی حلف نہیں ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وزیراعظم بننا تھا اس سے پہلے اتحادیوں نے جو آپ اس میں ایگریمنٹ کیے تھے اس پر اتحادی عمل درامت چاہتے ہیں مثلا ایم کیو ایم ہے وہ انکار کر رہی ہے کہ جو فاقی وزارتیں وہ نہیں لینی کیونکہ انہوں نے پیو پارٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے وہ اس پہ اس پہ ایمپلیمنٹیشن چاہتے ہیں میں کھل کے بات کروں گا یہ پیو پارٹی نے ایگریمنٹ میں یہ کہا تھا کہ کراچی اور ہیدراباد کا ایمکی ایم سے ہوگا بلدیات کی منسٹری ایمکی ایم کو دی جائے گی آفیسرز میں کوٹے میں بھی ایمکی ایم کی مرضی کے آفیسرز لگائے جائیں گے اب ابھی تک کراچی اور ہیدراباد کا ایمکی ایمسٹریٹر جو ہے وہ پیو پارٹی نے نہیں بدلا سندھ میں ایمکی ایم کو وزارتے دینے کے حوالے سے پیو پارٹی ابھی کوئی لچک نہیں دکھا رہی پیو پارٹی نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا کہ وہ ان کو وزارتوں میں لیں گے آہ شہباز شیف اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ایمکی ایم نام دے ایک گوینر ان کا لگائیں دو فاقی وزارتے نے لیکن فاقی وزارتے تو ان کے پاس پہلے بھی تھی گوینر کے پاس کوئی کوئی اختیار نہیں ہے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کراچی میں ان کو حصہ ملے سندھ کی ان کو حصہ ملے سندھ کی وزارتوں میں ان کو حصہ ملے اصل میں جو کچھ بھی دینا پیو پارٹی نے دینا ہے اور نون لیگ اس میں گرنٹر تھی پیو پارٹی اور ایمکی ایم کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں نون لیگ گرنٹر تھی اب وہ پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو گرنٹی دی تھی اس پہ پہلے عمل درامت کروائیں اب دوسری طرح پیو پارٹی دیکھ لیں وہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ سپیکر کا عوضہ ہمیں دے دیا جائے چیئرمنٹ سینٹ کا بھی عوضہ ہمیں دے دیا جائے صدر کا بھی عوضہ ہمیں دے دیا جائے وزارتیں ہم مگر دینی ہے تو اس کے لیے ہمارے سے لیدہ سے ایگریمنٹ کیا جائے پنجاب میں ہمیں پندرہ ایم این ایز کی سٹے دی جائیں پندرہ ایم این ایز پنجاب میں یعنی وہاں پر نون لی کوئی مقابل ان کے کھڑا ہی نہ کرے اسامہ صاحب مجھے تو نون لی کے لیے موت ہے پندرہ ایم این ایز نون ان کو دے 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 دس پندرہ ایم این ایز جو ہے وہ نون دے 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 جہاں گیر تین گروپ اور دوسروں کو تو نون کے پاس پنجاب میں لڑنے کے لیے باقی کیا بچا تو وہ شباز شیف کے سامنے دلدائی صاحب کے انہیں یہ مطالبہ رکھا ہے جو ان کے ان کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے یہ اس میں یوزرہ گلانی ہیں انہوں نے شباز شیف کے سامنے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جناب فیڈل کیمنٹ میں آنے سے پہلے یہ ہمارا یہ ایگریمنٹ کیا جائے جس پر شباز شیف نے ان سے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ایسے کریں کہ یہ مسئلہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ جسین میں نے نہیں لینا یہ جسین پاجی نے لینا یہ نوازشیف صاحب لیں گے ہم ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی اور سیکنلی ابھی تو الیکشن ہوئی نہیں ہے ابھی تو الیکشن کیوں ڈیٹ ہی نہیں ہے تو اتنی دیر پہلے سیٹ ایڈیسمنٹ بل پی پارٹی کا یہ موقف ہے جب نوازشیف سیٹ ایڈیسمنٹ کے حوالے سے فیصلہ کریں گے تو پھر ہم وزارتوں کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیں گے تو سامن سب یہ معاملات فیلحال ابتدا میں ہی لٹا گئے ہیں اب دیکھے کہ آگے بنتا ہے لیکن ایک چیز میں اگر یہ گورنمنٹ نہ چل سکی تو پھر نقصان خالی شباشیف کا نہیں ہوگا نقصان سبی کا ہوگا اچھا سبی کا یہ بڑا اپنے زمانی جملہ بولا ہے سبی کا نقصان ہوگا غلام انتظر صاحب یہ اب ہوا کیا اس کا مطلب ہے پہلے ڈیسائیڈ نہیں تھیں یہ چیزیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے پندرہ کس طرح سے مان سکتی ہے کہ ایم این اے کے پر نونلی کھڑے ہی نہیں کرے گی پیپلز پارٹی کی اگر یہ نہیں مانتے بات تو پھر کیا ہوگا ایم کی اگر اس کا معاہدہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا اس طرح تو یہ حکومت کیسے چلے گی کب تک یہ کابینہ نہیں بنے گی میں تو پہلے آپ کو ارز کر چکا ہوں کہ ابھی آج میٹنگ ہونی ہے کابینہ کے حوالے سے ان مرخل میں جو بزرہ بننے ہیں ان سے زیادہ تاولے ہم ہیں کہ وہ بن جائی کابینہ اور وہ حلف اٹھا لے کال حلف اٹھا رہی ہے کبھی نا اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو سیڈ ایجسمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نونلی کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ نہ مانگی ہے نہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس حلف حالے سے ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ٹکر کی جماعت ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھیل سکتے ہیں اور کہاں پہ مقابلہ کر سکتے ہیں کہاں پہ ہمیں ضرورت ہوگی کہیں ایجسمنٹ کی دوسری تیسری بات بابا ڈوگر صاحب نے کہی کہ ترین صاحب کو دیں گے اور ان کو دیں گے تو ترین صاحب تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حصہ ہوں گے اور ان کی جنوبی پنجاب سے جو بھی ان کے رفقہ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی انتخابات میں حصہ لیں گے تو یہ بھی فیصلہ بات دوپتے سارا جو ہے وہ نونلی سے شامل ہو جائیں گے راجہ ریاض جو ہے جو جو صورتحال اس وقت تک کی ہے وہ اس میں صدر کے پاس ہے کیا سوائے چار چھے انیورسٹیوں کا افتتاق کرنے کے یا وہاں پہ بیٹھ کے اپنا بچوں سے ملکاتیں یا جو وزٹ آ جاتے ہیں لوگ کرنے کے لیے سکول کالجز کے وہ الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے صدر پاکستان کے پاس دیکھیں لامہ صاحب لیں گے تو یہ ہے کہ بہت بڑا جرم کیا ہوا ہو تو اس میں امیونٹی ہے کہ وہ اس دوران میں ان کو نہیں پوچھا جائے گا لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ جو بھی پولٹکس گھوم رہی ہے اس وقت وہ آئینی عوضوں کے پیچھے نہیں گھوم رہی وہ گھوم رہی ہے پارلیمنٹری عوضوں کے اردگل اور پارلیمنٹری عوضے وزراء ہیں وزراء میں اچھی وزارتیں سات آٹھ مل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سات وزارتیں مل رہی ہیں اور نون لگ بھی اپنے لوگوں کا انتخاب آج رات تک فائنل کر لے گی اور ایک دو مشیر ہوں گے باقی وزراء ہوں گے تو یہ کل آپ کو اس کے اوپر میرے خیال میں بات زیادہ ملیہ روشتب ہوگی کرنی کہ کون آئے ہاں جی کل تک تو یہ ایمکی ایم جو کیریہ سنگباؤں کے لیے ہے کہ پہلے مہادے پر عمل کرو ان کو بھی پتا مہادے پر اتنی جلدی عمل تو ہوئی نہیں سکتا یا بلدیاتی اداروں کو مل جائے یہ کہنا بہتر ہے جو ایمکی ایم کے حوالے سے ہے ایمکی ایم کی بات بھی آج ہی واپس آ کے یہ کریں گے کیونکہ آپ بھی شاید تھوڑی تر بعد مٹنگیں کھو رہی ہے سی ایم ہاؤس کراچی میں تو وہاں پہ اس بات کے حوالے سے ہوگا کہ سٹیپ بے سٹیپ بے وہ ان سے وعدے کیے گئے تھے کہ جس طرح سے وقت آتا جائے گا اس طرح سے آپ کے جو معاملات ہیں میں جو سمجھ سکا ہوں آپ کے خیال ہے کہ کچھ تھوڑی بہت مشکلات ہیں لیکن معاملات تیہ ہو جائیں گے یہ توڑ جوڑ ہوتا ہے لیکن بابر صاحب کے خیال ہے کہ یہ سب اتنا ساتھ ہوئے ہیں ان کے ریٹن معاہدہ ہوا ہے ریٹن معاہدہ ہوا ہے اور اس کے پر دستخط ہوئے ہیں پہلے کیوں کہہ رہے ہیں یہ بیان پھر دینے کی ضرورت نہیں ایمکی ایم کو کہ جی یہ ہمیں وزارتیں نہیں وہ بات کی بات ہے پہلے مہادے پر حمل درامت کریں وہ ساتھ ساتھ ہونا ہے پہلے جب لکھا ہوا مہادے توовой طریق کی طرف سے خال Där mis manipul صدیقی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے حمل درامت کریں بالٹ اللہ بات مہت کی ہیں کابین آباد میں یہ میری صاحبuciones نے یہ کہا کہ ہماری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری بات وہ ہم وزارتوں کی طرف نہیں جا رہے ہم نہ بھی وزارتوں کی بات ہوری ہے جو معاہدہ ہے اس کے اوپر حمل درامت ہوگا سب کچھ مل جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر عمل درامت ہونا شروع ہو جائے گا کال تک میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کال بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چلے سر کل ہو جائیں گی چلے کل دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے